گورکپور والوں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کبھی ربط سہائے فراغ گورکپوری نے کہا تھا کہ اے اہلِ ادب آؤ یہ میراث سمالو میں مملکتِ لہو کلم بات رہا ہوں فراغ کے شہر میں فراغ کی اس بستی میں فراغ کے لوگوں کے بیچ اس بات کا ثبوت تلاش کرنا ہے کہ فراغ کے وارثوں کے نام جب ہم فراغ کے بات کا اہد دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں ہمیں کرشن بہاری نور یہ کہتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے کہیں کوئی شاعر اشوک ساحل بن کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے اسی قبیل میں ایک اور نام جڑتا ہے جو یہ شیر میں نظر کرتا ہوں جناب راجیش ریڈی کا آپ سب کو نظر کرتا ہوں کہ میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے درتا ہے آئیے حضرت اکرامی اس سچائی کو قبول کریں اس سچائی سے ملاقات کریں میں اس بڑے گورکپن میں فراق صاحب کی نگری میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں پاؤں میں چھالے تھکن جسم میں چھائی ہوئی ہے پاؤں میں چھالے تھکن جسم پہ چھائی ہوئی ہے آج بھی بس یہی دن بھر کی کمائی ہوئی ہے پاؤں میں چھالے تھکن جسم پہ چھائی ہوئی ہے آج بھی بس یہی دن بھر کی کمائی ہوئی ہے غم وہ بیٹا غم وہ بیٹا جو رولاتا ہے لہو کے آنسو غم وہ بیٹا غم وہ بیٹا جو رولاتا ہے لہو کے آنسو اور خوشی اپنی وہ بیٹی جو پرائی ہوئی ہے واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا اور ہم پہ ترنوں سے پڑھ رہا ہوں جی راجیس بھائی ہر ایک بات پہ ہر ایک سانس ہی ہم پر حرام ہو گئی ہے ہر ایک سانس ہی ہم پر حرام ہو گئی ہے ہر ایک سانس ہی ہم پر حرام ہو گئی ہے ہر ایک سانس ہی ہم پر حرام ہو گئی ہے یہ زندگی تو کوئی انتقام ہم پر حرام ہو گئی ہے دلاؤں کے شام ہر ایک سانس ہی ہم پر حرام ہو گئی ہے ہر ایک سانس ہی اور وہ غزل پڑھ دیجئے جس غزل کے لئے کہا جا رہا ہے اور حضرات گرامی گورکپور والوں ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں محترم زفر امین اور ڈکو صاحب نے بڑی محبتوں کے ساتھ راجش ریٹی صاحب کو بلایا ہے اور ایک بات بڑی سمیداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب راجش ریٹی ایک وہ نام ہے جو اردو غزل کا ایک ایسا موتبر نام ہے جسے اردو دنیا بہت بے سبری سے جن کا انتظار کرتی ہے اور غزل والے راجش ریٹی کو اپنے پلکوں پہ بٹھاتے ہیں گورکپور والوں غزل کی حفاظت کا ثبوت آپ نے ہمیشہ دیا ہے آج آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے راجش ریٹی صاحب کو اتنی محبتوں کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں کہ یہ یہاں سے جانے کے بعد جب اپنے صوبے میں پہنچیں اپنے لوگوں میں پہنچیں تو گورکپور کی بہت خوبصورت یادوں کا ذکر کریں گورکپور کے لوگوں کی زندہ دلی کا ذکر کریں ایک پر زوردار تالیوں سے اپنے مہمان کا استقبال کر کے انہیں یقین دلائیے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں اور اپنے کلام کو پیش کرنے کی اجازتی ہے میں جس غزل کا حکم ہوا ہے جو آپ تک شاید پہنچ چکی ہو لکو صاحب نے خاص طور سے جس کا ذکر کیا میں اس سے پہلے ایک مطلع اور ایک اور مطلع شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں آپ رمج سب کی سچائی شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں اور روز کی زندگی کا سچ یہ مطلع دیکھیں کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا میرے ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن میرے ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا اور میں غزل پیش کراؤں یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے گلتا ہے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے گلتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے گلتا ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے گلتا ہے کیا کہنا کیا کہنا معصوم سا بڑا ہونے سے گلتا ہے جو نصر کا سن لیں نبا عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہل انسان عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہل انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے جلت باہ 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 موید باہ موسیقی باہ رہا باہ باہ موسیقا 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 موسیقا